اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا طبیب حکیم لیاقت علی کھیچی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہربل ورڈ دوستو اگر آپ میں سے کچھ احباب طبیب ہیں حکمت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے مریضوں کے لیے انتہائی سستی خالص اور میاری عدویات خود بنائیں جو کہ ریزلٹ دینے والی ہوں تو ان کے لیے یہ ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے اور اگر آپ ایک گھر کے سربراہ ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بجٹ انتہائی کم ہے اور اس کے لیے آپ گھر پر کوئی ایسی چیزیں بنانا چاہتے ہیں جس سے صحت کا بجٹ کم رہے اور آپ معمولی امراض سے لے کر انتہائی پیچیدہ امراض تک کی عدویات خود بھی بنا سکیں تاکہ آپ کا جو بجٹ ہے وہ بچا رہے تو بھی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہونے والی ہے دوستو اس ویڈیو کا عنوان ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں جی مدار کے پھول ٹھیک ہے جس کو اک بھی کہا جاتا ہے یہ اس کے پھول ہیں دو اس کا ہم آج استعمال آپ کو بتائیں گے یعنی آپ اس سے کیسے گلکند بنا سکتے ہیں جس کو ہم مدار کے پھولوں کا گلکند کہتے ہیں اور یہ آپ کو کن کن امراض میں فائدہ دے گا یہ ہمارا آج کا موضوع ہے دوستو اس موسم میں مدار کے پھولوں کا موسم ہے یہ پھول بھرپور ہیں اپنے جوبن پہ ہیں اور اس وقت ان میں بھرپور دوائی اثرات پائے جاتے ہیں تو اس کی آج ہم آپ کو ایک انتہائی آسان اور بہت جلدی سے تیار ہونے والی چیز بتائیں گے جس سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا دوستو آپ نے مدار کے یہ پھول جو ہیں یہ توڑ لینے ہیں اور یہ جو آپ کو ڈنڈی نظر آ رہی ہے اس کو بھی توڑ دیں یعنی آپ کے پاس جناب صرف یہ پھول ہونا چاہیے اگر ہو سکے تو آپ اس کو بھی نکال دیں یعنی یہ صرف ایسے پھول آپ کے پاس ہونے چاہیے ٹھیک ہے جی ان کو صاف کر کے دھو لیں دھونے کے بعد یہ آپ کے پاس یعنی اس کا وزن اگر ایک کلو ہے تو چینی آپ کے پاس تین کلو ہونی چاہیے اس پھولوں کو ان پھولوں کو اپنے ہلکا ہلکا کوٹ لینا ہے اس کے بعد اس میں چینی ملا دینی ہے اور صاف ہاتھوں سے یعنی ہاتھوں کو اچھی طرح دھو کر ان کو اچھی طرح مسل لیں کیسے مسلنا ہے جی ایسے ٹھیک ہے جی تو چینی ڈال کے آپ نے اس کو اچھی طرح مسل لینا ہے اور مسل لینے کے بعد آپ نے اس مرقب کو چند دن کے لیے دھوپ میں رکھ دینا ہے اور اس کے اوپر کوئی انتہائی باری کپڑا ڈال دیں تاکہ اس میں مٹی گرد و غبار نہ جا سکے دن میں ایک بار آپ نے اس مرقب کو چینی اور ان پھولوں کے مرقب کو اچھی طرح مسلنا ہے ٹھیک ہے اور پانچ چھ دن کے بعد آپ کا یہ گلکند تیار ہو جائے گا اس کو اب آپ نے جناب رکھ دینا ہے مرتبان میں ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا مدار کا گلکند جو ہے وہ تیار ہے اس کا جو مزاج ہے وہ تر گرم ہے آسابی غدی قانون مفرد ازا کی زبان میں اس کو کہتے ہیں اور اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ تین گرام سے نو گرام تک یعنی دو چائے والے چمچ یا تین چائے والے چمچ بنتی ہے بچوں کو تین سال سے اوپر اوپر تک آپ اس کو آدھی چمچ تک دے سکتے ہیں تو دوستو یہ اس کا بنانے کا طریقہ ہو گیا اب ہم آپ کو اس کے افعال بتاتے ہیں یہ بہترین دوائی ہے یہ خونی بواسیر کا بہترین علاج ہے میدہ کیا السر جس میں خون آتا ہو اس کا بھی بہترین علاج ہے ٹی بی کا بہترین علاج ہے اس کے لیے کم از کم تین ماہ تک اس کو استعمال کرنا چاہیے اس سے قبض دور ہو جاتی ہے میدے کی ورم اتر جاتی ہے الرجی کے لیے بہترین دوا ہے خانسی کی بہترین دوا ہے دمے کے لیے بہترین اور فوری اثر دوا ہے چھپاکی کے لیے فوری طور پر اس کی خوراک لینے سے چھپاکی جو ہے رک جاتی ہے ہائی بلڈ پریشر کا یہ بہترین علاج ہے اس کے ساتھ ساعت ورم رحم سوزش رحم کا بہترین علاج ہے مردوں کے لیے صورت انزال کا بے حد مفید علاج ہے پس سیل کا بہترین علاج ہے سپرم کو بڑھانے میں اس دوا کا کوئی سانی نہیں ہے یہ اپنی مثال آپ ہے یعنی جس مرد کی منی میں سپرم کی کمی ہو اس کے لیے یہ دوا بہت مفید ثابت ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ جسم کے لیے ایک قدرتی ڈیٹاکسی فائر ہے یعنی خون کی صفائی کرتی ہے سوزاک میں بہت مفید ہے آنتوں کی سوزش ٹائی فائرڈ کا جو بخار ہوتا ہے اس میں یہ دوا بہت مفید ثابت ہوتی ہے گلے کا سو جانا گلے کا بند ہو جانا یہاں تک کہ گلے کا کینسر اور ڈاکٹر کہہ دیں جی کہ اپریشن ہوگا اس میں یہ کمال کی دوا ہے آپ اس کو اس موسم میں بنا کر رکھیں اور اس کے فوائد خود بھی حاصل کریں اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اسے فائدہ اٹھا سکے موسیقی